اللہ اکبار اور مسلمانوں نے اس کی رعایت کی امارتیں بھی قائم ہوئیں خلافتیں بھی قائم ہوئیں پھر مسلمانوں کی بد کرداری اور بدعمالی کی وجہ سے یہ امارتیں اور خلافتیں انتشار کا شکار ہوئیں مسلمانوں پر دوسری قوموں کے غلبے ہوتے چلے گئے اور وہ امارتیں اور خلافتیں آپس کے انتشار جھگڑوں اور فساد سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئیں کہ وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں بڑی بڑی حکومتوں پر قبضے ہو گئے دوسروں کے آج ہم جیسے ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہیں ایک اقلیت کی صورت میں جبکہ ایک ہزار سال تک یہاں ہم نے حکومت کی ہے امارت و خلافت کا تصور اسلام نے بہت واضح دیا ہے بہت اونچا بہت عرفہ ہے اس کی کچھ شرائط ہیں آج کل ہمارے ہندوستان میں باوجود ہے کہ ہم یہاں کے قانون کے اس پر عمل کرنے کے یہاں کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے مکلف ہیں اس لیے کہ اس سے بغاوت کرنا سارے ملک کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرنا ہوگا اس کے رہتے ہوئے یہاں پر کچھ علماء کرام نے یہ سوچ کر کہ اگر حقیقی خلافت و امارت قائم نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم جس حد تک ہم قائم کر سکتے ہیں اس حد تک قائم کریں تو خلافتیں اور امارتیں قائم کی اب ہمارے یہ لوگ جو ان امارتوں اور خلافتوں پر قائم ہوئے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس انداز سے ظاہر کیا کہ جو آدمی ہم سے بالش بھر بھی جدا ہوا من شدہ شدہ فی النار وہ جہنم میں چلا گیا جو آدمی ہمارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا جاہلیت کی موت مر جائے گا وہ ساری حدیثیں جو حقیقی امارت اور حقیقی خلافت کے متعلق تھیں وہ ان فرضی اور سوری امارتوں اور خلافتوں پر منتبق کر دیں بجائے اتفاق کے اختلاف اور گہرا ہو گیا اور اس طرح سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے فرقہ بندی سے بچنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے دور رہنے کی تلقین کی تھی اس کی ہم نے دھجیاں اڑا دیں آج بھی مسلمانوں کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اپنی اجتماعیت کو بڑھائیں معمولی اختلافات کی بنیاد پر نئی امارتیں اور نئی خلافتیں قائم نہ کریں یہ اسلام کی تعلیمات سے مل نہیں کھاتی ہیں ہر علاقے میں الگ امارت اور ہر نظریہ کے حد تو یہ ہے کہ ایک نظریہ کے حاملین ہی کے یہاں کئی کئی امارتیں اور کئی کئی خلافتیں ہیں اس خلافت کو اتنا بازی چاہے اتفال بنایا لوگوں نے کہ باقاعدہ بیعت بازی بیعت کرنا یہ ایک کاروبار ہو گیا ایک ایک آدمی ایک ایک ریجسٹر لیے پھر رہا ہے کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پر ایک ہزار آدمیوں نے بیعت کی ہے میں خلیفہ ہوں اور ایک ایک آدمی کے سو سو خلیفہ اس اندوستان کے اندر موجود ہیں اور بڑے احترام سے بڑی عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے خلیفہ حضرت جناب مولانا فلان صاحب یہ خلافتیں سواری اور فرضی خلافتیں ہیں اسلام نے ان خلافتوں کا تصور نہیں دیا نہ اس کا حکم دیا ہے ایک عام خلافت کے لیے کوشش اور محنت کرنا اور یہ کوشش اور محنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل کو لڑائی لڑنے کے لیے تلوار لے کر بندوق لے کر نکل کھڑے ہوں گے نہیں اپنے کردار کو درست کرنا اسلامی تعلیمات کو اپنے معاشرے اور سماج میں جاری کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ کو یہ زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا اس کی حکومت اور خلافت اور عمارت آپ کو دے گا اس کا وعدہ ہے قرآن شریف کے اندر اور حدیثوں کے اندر باقی یہ جو عمارتیں اور خلافتیں ہیں اور ان سے اختلاف کا مسئلہ ہے یہ وہ شریع چیزیں نہیں ہیں جن کا حکم رسول اکرم نے دیا ہے جزاکم اللہ یاسین خان جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اسی خلافت سے جڑی ہوئی ایک چیز پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا ہم غیر مسلم حکومت میں سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں جس طرح کی یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم حکومت میں بہائیسیت فائننس منسٹر کے مسلمانوں کی مدد کی تھی ہمارے بھائی کا سوال خالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت ہی اچھا بڑا مفید ہے اور ہمیں یہ بات آج اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے نفع اور نقصان سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہوا ہے اگر ہم اس ملک کی سیاست سے بلکل الگ ہو جائیں گے تو ہم کو جتنا نقصان ہوگا اس کا ہم صحیح مانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سیاست گندی ہے سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے بھائی سیاست گندی ہوئی کیوں سیاست شریف لوگوں کا کام کیوں نہیں رہا اس لیے کہ شریفوں نے سیاست چھوڑ دی گندے لوگ آگئے انہوں نے سیاست کو بھی گندہ کر دیا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال نے کہا نا اگر دین کے انصر کو آپ سیاست سے الگ کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا چنگیزیت رہ جائے گی تو چنگیزیت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کسی علاقائیت کی بنیاد پر نعرہ لگا دیتا ہے کہ فلاں لوگوں کو نکالو اور ان کو ایسا کر دو اور فلاں کو ایسا کر دو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم سیاست سے الگ ہیں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے اپنی ذمہ داری سمجھنا اس ملک کے بھلے برے سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے ہمیں بھی اس کی سیاست میں بھرپور حصہ لینا چاہیے لیکن اصولوں کی بنیاد پر اور نہیں لیتے ہیں اگر کوئی بات نہیں ہے نہ لیں آپ لیکن جو لوگ لے رہے ہیں ان کے خلاف ذمہ داری کرنا بغیر بنیاد کے یہ بھی درست نہیں ہے آپ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے نہ کریں لیکن اس کے ساتھ ایسا تعاون تو رکھیں کہ ووٹ دیں آپ کہتے ہیں ہمیں کیا لینا ہے ایم پی کوئی بنے گا ایم ایلے کوئی بنے گا کرسی کسی کو ملے گی منشری کسی کو ملے گی ہمیں کیا ملے گا خام خام ووٹ دینے کیوں جائیں بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہی بات ہے دیکھو اس ملک میں اچھا اور برا اپنے اوپر مسلط کرنا یہ ایک طرح سے یہاں کے سشٹم میں ایسا ہو گیا ہے کہ بہت حد تک ہمارے اوپر نربھر ہے اب ہم اس سے پہلو اتحی کریں نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں دوسرے لوگ غلط فکروں غلط سوچوں والے جاتے ہیں اور ایک غلط آدمی کو چن کر پہنچا دیتے ہیں پارلیمنٹ تک اب وہ وہاں الٹے سیدھے قوانین پاس کرا رہا ہے الٹی سیدھے سیاستیں کر رہا ہے آپ کے خلاف آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ذاتی طور پر اقتصادی طور پر تعلیمی طور پر آپ کے نوجوانوں کو برباد کرنے آپ کے گھروں کو آگ لگانے کے وہاں پر سیاستیں کر رہا ہے پھر آپ رو رہے ہیں کیا ایسا کر دیا فلان پارٹی نے ایسا کر دیا آپ کو رونا نہیں چاہیے یہ سب کچھ تو یہ سب آپ ہی کا کیا اکر آیا تو ہے اگر آپ بیدار مغزی کا ثبوت دیتے جب ووٹر لسٹ بن رہی تھی تو آپ کان کھلے اور آنکھیں دیکھتی ہوئی رکھتے اپنا نام وہاں ووٹر لسٹ میں کرا تے ووٹ دینے جاتے اور مناسب آدمی کو جو آپ کے لیے آپ کے علاقے کے لیے آپ کے شہر کے لیے آپ کی کمیونٹی کے لیے جو آدمی اچھا آپ محسوس کرتے ہیں اس کو ووٹ دے کر آتے ہو سکتا ہے وہی جیت جائے تو اس کی اچھائی سے ایک اچھے آدمی کے آنے سے آپ کے شہر کا ماحول اچھا رہتا آپ کی کمیونٹی کے لوگ نقصان سے بچ جاتے لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے اب جو نقصان ہو رہا ہے تو اس پر رو رہے ہیں کسی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے مسلمانوں کو بالکل اجازت کہ آج کے اس دور میں اور چاہیے کہ وہ حصہ لیں اور اگر ممکن ہو سکے کسی علاقے میں کسی جگہ کہ وہ اپنی پارٹی کوئی بنائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے اور اگر ایسا اختیار کریں کہ پارٹی نہیں بناتے ہیں یہی جو موجودہ پارٹیاں ہیں انہی میں شامل ہوتے ہیں تو ایسے نہیں کہ نہ ان سے کوئی بات کی نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا چپ چاپ گئے اور جا کر ان کو ووٹ دیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کریں گے آپ پہلے معاہدہ کیجئے پھر اس کے بعد جا کر ان کے ساتھ شامل ہوئیے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا ہمارا وقت پورا ہوا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے ہمارے بیٹھنے کو پروردگار شرف قبولیت سے نوازے اور اس استماعہ کو استماعہ خیر و برکت بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی